یہ دین اسلام انتہائی عمدہ اور بہت ہی خوبصورت دین ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے ایسے عمال ایسے ایسے فیل سکھائیں ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے بھائی کے ساتھ محبت مودد کے اندر ایک عمدہ قسم کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں اور ان کے دلوں کو جیت سکتے ہیں ایسی ایسی چیزیں اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھائیں ہیں اسی کے پیش نظر جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور جب اس کے ہاں دعوت کو کھاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب ہے کہ وہ اپنے دعوت کرنے والے مسلمان بھائی کو عمدہ عمدہ قسم کی دعائیں دے جو اللہ کے رسول کا اپنا بھی فیل تھا اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو آگے سکھائیں بھی اسی میں سے ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان دوسرے بھائی کی افتاری کرے تو جس نے افتاری کی ہے اس کو افتاری کرنے والا دعا دے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہ تھا سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعید بن معاذ کی ہاں روزہ افتار کیا روزہ افتار کرنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا افتر عندكم السائمون و اکلت عامكم الابرار و صلت علیکم الملائکہ تمہارے ہاں روزہ دار روزہ افتار کرتے رہیں تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں تو یہ بڑی عمدہ قسم کی دعا ہے یہ مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کو یہ دعا ضرور دے اللہ کے رسول کا بھی یہی عمل تھا اور یہ ایسے عمال ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کا دل جیت لینے کے لیے اس کے دل میں اپنے محبت قائم کرنے کے لیے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کافی ہیں یہ ایسے ایسے عمال ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں یا کسی کے گھر کسی افتاری پہ جاتے ہیں تو ہم اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں جی آپ کا کھانا بہت مزدار تھا آپ کی افتاری بہت تھندہ تھی آپ نے بہت قسم قسم کی بشیز بنائی ہوئی تھی یہ آپ کی محبت ہے جی کس کے ساتھ اس کے دل کو بہلانے کی اس کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو مسنون عمل ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنائیں اس کے ساتھ اس مہمان کا بھی فائدہ ہو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اور اس کے لیے بھی آپ امدہ قسم کی جب دعائیں دیں اس کا دل بھی خوش ہو جائے اس کو مستقبل میں اس کا فائدہ بھی حاصل ہو اور آپ بھی عجر کا مستحق بن جائیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے